ساتھیوں آج کئی بڑی خبر ہے جس پر بات چیت کریں گے کئی بڑی خبر ہے اور خبر ہم بستار سے بھی بتائیں گے بہجن سماج پارکی کے پردیش آدھہچ کی نرمم حتیہ خوزاتی ہے اسے لوگ اگیات لوگ مل کر ہتھ کرتے ہیں معاملے کا کھلاسہ نہیں ہو پاتا بہن جی سی بی آئی جانچ مانگ کرتی ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے بہن جی کے تمیلناڈو کے لوٹنے کے بعد تمیلناڈو میں کوہرام مچ چکا ہے آپ کو بتاتے وہاں پر جتنے بھی بہجن سماج کے سمرتھک تھے بہجن سماج پارکی کے سمرتھک تھے وہ ایمکہ سٹالین کے خلاف پروچیشٹ کر رہے ہیں اور اتنا بڑا پروچیشٹ نہیں پورے اسٹیٹ لیول کا پروچیشٹ ہو رہا ہے اسی پروچیشٹ میں دو تین ادھکاریوں کو سیسپنڈ بھی کر دیا گیا ہے اور بڑے رینگ کے ادھکاری ہیں لیکن سب سے بڑی خبر دوستو یہ ہے کہ جو بہجن سماج یہ چاہتا ہے کہ چندر سے کھر مائی آواتی جی ایک ہو جائیں ان کے لیے تو یہ خبر بہتر ہے لیکن جو بہجن سماج یہ نہیں چاہتا ہے کہ چندر سے کھر اور مائی آواتی جی ایک ہو بھیم آرمی اور بہجن سماج پارکی ایک ہو ان کے لیے تھوڑا یہ بھی جو دکھ دھا بھری ہونے والی ہے تو آج اس ویڈیو میں ساری خبر آپ کو بتائیں گے ہر خبر بستار سے بتائیں گے لیکن سب سے بڑی خبر دوستو یہ مجھے لگ رہی ہے چندر سے کھر آجاد نے کہا کہ کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے بھارت اور کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں موچ رکھنے پر مار دیا جاتا ہے تو ایسے تمام خبروں پر بات چیت کریں گے اور یوپی تک نے اسے صاف لکھا ہے کہ اکلیس یادوں کی راز نیتی کا خاتمہ چندر سے کھر کر سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر ہے لیکن سوچئے تمیل ناجو پر جلے سدھچ کی حتیہ پر کس طرح سے لوگ چپی سادھے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو تتھا کثیت بہجن سماج کی لوگ کہتے ہیں چندر سے کھر کا میں یہاں پر دھرنباد دوں گا کہ انہوں نے بہجن سماج کا ساتھ دیا چلیے آج ان تمام خبروں پر بات چیت کرتے ہیں ہر خبر بستار سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں پراغ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی پیس بی بلوگ ساتھیوں تو آج کی سب سے بڑی خبر دوستو یہ ہے کہ بہجن سماج کو لڑانا بند کر دیجئے آخر بہجن سماج کو کون لڑا رہا ہے وہ لوگ جو کبھی نہیں چاہتے کہ دلیس سماج راجنیتی میں آئے یا پھر وہ لوگ جو سامدہ مدند بھید کا استعمال کرتے ہیں ساتھیوں اکلے سیادو چندر سے کھر رامر مایہ وطی جی اور تمام ایسے لوگ اگر ایک ساتھ ایک منج پر آتے تو بہجن سماج کا کوئی پردھان منتری بنتا لیکن خیر آپ کو بتا دے اکلے سیادو میں بھی منوادی بیوستہ بھڑی پری ہے اس کے لیے مایہ وطی جی چندر سے کھر اور پرکاس امبیٹکر جیسے لوگ اگر ایک ساتھ آتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ مایہ وطی جی یا چندر سے کھر یا پرکاس امبیٹکر جی میں کوئی نہ کوئی پردھان منتری جرور بن پائے گا اگر یہ تینوں لوگ ایسے میسینری لوگ ہمارے دیش میں ابھی بھی ہیں جو ایک ساتھ آ جاتے ہیں جس سے پورے بہجن سماج کا اتھان ہو جائے گا آپ لوگ میری باتوں سے کتنا اگری ہیں مجھے جرور کمنٹ واکٹ میں بتائیے گا لیکن آج کی سب سے بڑی جتنی ہیڈلائنز خبریں ہیں اس پر نظر جالتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے دوستو کہ تمیلناڈو میں بہجن سماج پارکی کے پردیش ادھیج کے نرمم حتیہ ہو جاتی ہے چھے اگیات لوگ مل کر بہجن سماج پارکی کے پردیش ادھیج کی حتیہ کرتے ہیں وہاں کی سرکار ڈے امکے کی ہے جس کے چلتے وہاں پر ابھی جانچ نہیں ہو پائی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ امکے سٹالین اس معاملے کو سنگیان میں نہیں لینا چاہتے ہیں پردیش ادھیج کی حتیہ ہونا مطلب سوچئے اس پردیش کے پردیش کی حتیہ ہوئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں دوستو کہ بہجن سماج پارکی بھی چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں بہجن سماج پارکی نے پروٹیشٹ کیا اور اتنا بڑا پروٹیشٹ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ لیول کا پروٹیشٹ بن چکا ہے ساتھ ہی اس پروٹیشٹ میں ساتھ دینے والوں کا نام آپ کو بتا دیں بھیم آرمی کے تمام لوگ اس پروٹیشٹ میں سامل ہوئے ہیں اور یہاں تک چندر سیکھر آجاد نے بھی سرکار کو گھیرا ہے چندر سیکھر آجاد نے کہا کہ یمکی سٹالین جی اگر آپ کے راج میں ایسا واردات ہوتی ہے تو آپ سی بی آئی جاز کرا کے دوسیوں کو سجا دلوائیے یہ سب سے بڑی خبر ہے لیکن آپ سے ہاتھ چوڑ کے میری ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ بہجن سماج کے چینل کو بچانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے آرثک مدد جرور کیجئے گا آپ کی آرثک مدد میرے لیے بہت بڑی پہار ثابت ہو سکتی ہے ساتھیوں میں ڈیلی اپ ڈیٹ ہونے کے لیے آفیس بنوانا چاہتا ہوں جو چھوٹی موٹوی آفیس ہے تکیرون تیس سے چالیس جار روپے میں کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ کا پیسہ جایا نہیں ہونے دوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا پیسہ میں کہا کہا استعمال کیا ہوں ساتھیوں میں آپ لوگوں سے ہاتھ جڑ کے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کر رہا ہوں پلیز اس بات کو آپ گوھر سے سنیے گا ساتھیوں میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت ہی نرم دل سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے میں تھوڑا آرثک طور سے گوجر رہا ہوں آپ لوگوں سے ریکوشٹ کروں گا کہ آپ ایک روپے سے جتنا بھی آپ لوگ ڈونیشن کرنا چاہیں تو اس نمبر پر کر سکتے ہیں پلیز بھرا مت مانیے گا میں ریکوشٹ کر رہا ہوں میں آپ کے پیسے کے پائی پائی کا حساب دوں گا کہ میں نے پیسہ آپ کا کہا انویشٹ کیا ہے دوستو آگے خبر کے اور بڑھتے ہیں آخر چندر سیکھر نے لکھا کیا ہے اسے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں ساتھیوں چندر سیکھر آزاد نے ٹوٹ کیا کہ تمیل نادو کے بی ایس پی پردیس ادھچ کے امرشٹرانگ کی کل سام چننائی میں ہتیا کرنے کی گھچنات دکھت ہے میں ہنسک حملے کی کڑی نندہ کرتا ہوں تمیل نادو سرکار سے ماملے کی اونچ استریے جانچ اور دوسیوں کے خلاب کٹھور کارروائی کی مانگ کرتا ہوں تو ساتھیوں بہجن سماج کا بیقتی کہاں بھاگ کر جائے گا اپنا خون ہے تو پھرکے گا جرور بہجن سماج کا وہ بیقتی تھا جو مکسن کے لیے اپنی جان تک گواں دی ساتھیوں انتیم بیدائی میں بھی اسے بودھ فلیک کے ساتھ دفنایا گیا آپ لوگ بقاعدہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں لیکن بڑی خبر دوستو یہ ہے سب سے بڑی خبر دوستو یہ ہے چندرسیخر آجاد نے کہا نہ میں دچھڑا پنتھی ہوں اور نہ میں بام پنتھی ہوں میں بھارت کے سمبیدان پنتھی ہوں سمبیدان جو کہتا ہے میں اس کا پالن کرتا ہوں ساتھ میں انہوں نے لکھا اسے نیوز 24 نے اپنے لکھا ہے ایکسپر کہ چندرسیخر نے کہا نہ تو دچھڑا پنتھی رہوں گا اور نہ ہی بام پنتھی رہوں گا بہجن ہوں اور اپنے ایجنگے کے ساتھ اکھیلہ کھڑا رہوں گا یہی وجہ ہے کہ بھی پچھی کے ساتھ واک آؤٹ نہیں کیا بھیڑ نہیں ہے جو کسی کے پیچھے چلے ہم اپنے لاکھوں لوگوں کی امید ہیں ہم سوچ یہ چندرسیخر کا یہ بیان آتا ہے کہ میں بھیڑ بکری نہیں ہوں ساتھ میں چندرسیخر کا ایک اور اسٹیلی جوالا بیان آیا تھا کہ سدن کسی کے باپ کا نہیں یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں سمبیدان سے دیش چلتا ہے اور میں اپنے سماج کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا موچ رکھنے پر مار دیا جائے مٹکہ چھونے پر مار دیا جائے اور پانی پینے پر مار دیا جائے گاؤں میں کسی کے برطن چھونے پر مار دیا جائے تو میں اپنے سماج کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں تو دوستو ہے بہجن سماج پارکی کی طرف سے خبر ہے خبر بہت بڑی خبر ہے جب ایمکی اسٹیلی نے اس معاملے کو سنگیان میں نہیں لیا تب بہجن سماج پارکی نے ایک بہت بڑا پرکیشٹ کیا جیسے لکھنے والے اربین پرتاب ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ تمیلاڈو میں بی ایس پی کے پردیش ادھیایچ اماری شٹرانگ جی کی ہتیا کے بعد بسپس اپر ممائیاتی جی نے دورہ کیا اور ایمکی اسٹیلنگ سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور سیدھے سیدھے طور پر بولا کہ تمیلاڈو میں کانون نام بیوستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد ایمکی اسٹیلن جی اپنے بڑے پرساسنی کا دھکاری ایڈی جی اور ڈی جی پی کا تبادلہ کر دیا اتنے سے کچھ ہونے والا نہیں ان ہتیاروں کو گریبتار کر کے فاسی پر لٹکایا جائے تو سوچئے وہ ایک بہجن سماج پارکی کے پردیش ادھیاچ نہیں تھے وہ بہجن سماج اور بابا صاحب کے بیچاروں پر چلنے والے ایک مہان بیکتی تھے اور آپ کو بتا دے بہت دھم کی دیچھا گرہن کرنے والے اور دیش میں سانتی کا پرتیک دینے والے ایک اچھے بیقتی تھے اچھے انسان تھے تو ایسے لوگوں کی اگر ہتیا ہوئی ہے تو ایمکی اسٹیلن نہیں بھارت کے پردھان منتری کو بھی اس ماملے میں سنگیان لینا چاہیے اور گریبتاری ہونی چاہیے نوٹس جاری ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس میں دو بیقتیوں کی تبادلے بھی ہوئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتا دے چندرسیکھر کا نیا گیم چالو ہو گیا ہے چندرسیکھر چاہتے ہیں کہ میں آجم خان کو جیل سے باہر چھوڑا کر لاؤں اس میں اکلے سیادوں کے راجنیتی کیریئر کو ختم ہوتے ہوئے میں بھی دیکھ رہا ہوں جیل میں بند سپا نیتا آجم خان کو لے کر جم کر دہارے نگینہ چندرسیکھر آجاد سہارنپور میں بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا سوچ یہ ساتھیوں چندرسیکھر آجاد نے کہا کہ کتنے دنوں سے آجم خان جیل میں بند ہیں اور انہیں چھوڑانے کی بات اکلے سیادوں نہیں کر رہے ہیں تو ایسا مانا جا سکتا ہے کہ اکلے سیادوں کا جگہ چندرسیکھر لے رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جے بھی نمو مدھائے